اسلام علیکم ویورز ایچ پی ایل نے جو میئی دو ہزارتے ہی سے اپس کے پاپوریٹس ڈیکلیئر کر دی ہیں اب پاپوریٹس میں کچھ ایجنگس کی گئی ہیں تو اس کی وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویسے میں نے ویڈیو نہیں بنانی تھی کیونکہ ریسینلی سٹیٹ بینک نے پیچھے وہ ہنڈرڈ بیس پوائنٹ کا اضافہ کیا تھا تو پاپوریٹس میں اضافہ متوقع تھا اور وہ پاپوریٹس میں اضافہ ہو چکا ہے تقریباً ایک پرسنٹ کا اضافہ جب ہ ہر اکاؤنٹ کے اندر کیا گیا ہے جیسے پی ایل ایس سیونگ کے اوپر پہلے ساڑھے اٹھارہ تھا اب ساڑھے انیس پرسنٹ ہو چکا ہے افیکٹیو بیس اشاریہ پنتالیس پرسنٹ ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ سیمپل اور افیکٹیو پر کیا فرق ہے تو آپ کو ایک ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ کرنے لیے وہ جا کے واج کیجئے کہ سیمپل اور افیکٹیو انٹرسٹیٹ میں کیا فرق ہے اسی طرح ایچ بیل منی اس کا بھی ساڑھے انیس پرسنٹ کر دیا گیا ہے افیکٹیو ایک کس اشاریہ چونتیس پرسنٹ پر پہ پہنچ گیا ہے اس کے بعد ایچ بیل ویلیو کا جے وہ ساڑھے انیس سی مہان امدنی ہیں اس کا بھی ایک کس اشاریہ چونتیس پرسنٹ افیکٹیو چلا جگئے ہے اور شبیل نسا کا بھی ساڑھے انیس پرسنٹ پہ آ چکا ہے ڈلی منافع بھی ساڑھے انیس پہ آ چکا ہے ڈلی پرویشیف بھی ساڑھے انیس پہ ہے اچپی الہم وتن بھی ساڑھے انیس پرسنٹ پہ آ چکا ہے اسی طرح ایڈیوانٹیج پلس جا و تقریباً وہ بھی 20 پرسنٹ پہ جا کے ٹریڈ کر رہا ہے اس وقت کو کافی اچھا پرافرٹ آپ کو یہاں پہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اسی طرح ایڈوانٹیج پلس اکاؤنٹ ہے اس پر بھی 20.75% کا آپ کو پرافر ریٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اسی طرح ایچ بیل کا ایک شارٹ نوٹس ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ ہے اس پر بھی آپ کو چاہے وہ 19.50% اور افیکٹیف ہے 21.24% کا پرافر ریٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو پرافر ریٹس پر اضافہ کیا گیا ہے اور اسی طرح امید کرتا ہوں کہ نیشنل سیونکس اور دوسرے بینکس بھی اپنے پرافر ریٹس چاہتے ہیں وہ آناؤس ہو چکے ہیں بہت شکریہ